موسیقی آپ کے اسلام کے دشمن کچھ فرقہ پرستنظیم ہیں مگر پورے ورلڈ لیبل پر دنیاوی اعتبار سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا مسلمانوں کا قرآن کا شریعت کا پروفٹ محمد کا جانی دشمن انٹی آف اسلام انیمیز آف مسلم اگر کوئی ہے کوئی جماعت ہے کوئی دھرم ہے کوئی فرقہ کوئی مذہب ہے تو اس کا نام کرسچن تو وہی کرسچن میں سے اسی کرسچن میں سے ایک رائٹر جس نے کتاب لکھی دہنڈر بک وہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں لکھتا ہوں کہ ان کی زندگی کے کسی بھی گوشے کو کسی بھی پہلو کو انسان اپنی زندگی کے اندر داخل کر لے وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور مرنے کے بعد کامیابی اس کی قدم چوئے ہیں میرے بھائیو ہم نہیں کہہ رہے ہیں ایک کرسچن دہنڈر بک بہت مشہور اور معروف کتاب انہوں نے محمد الرسول اللہ کے شان میں بھی بہت اچھی لائنے دا مورسٹی ان کائن نے سیلف ڈینائل اس طرح کے الفاظ استعمال کیے کہ ہم درد غم خار رونے والے تڑپنے والے اپنے قوم کے لئے انسانوں کے لئے مانف کے لئے مانف جاتی کے لئے وہ انسان محمد الرسول اللہ کے بارے میں ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رکتا ہم یہ بات آپ کو کیوں بتانا چاہتے یہ بات اس لئے بتانا چاہتے آج پھر کسی ماتھی پر تلک لگا کر کسی کانفرنس میں کھڑے ہو کر انہوں نے محمد الرسول اللہ کے بارے میں کچھ اناب شناب باتیں کہی آج آپ کے پاس نہیں پہنچا کل تک وہ ویڈیو یا اس طرح کا کوئی میسیج آپ کے پاس پہنچے گا ضرور نہ معلوم یہ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے آخر بھارت کے مسلمانوں کو کس طرف لے جانا چاہتے میں میرے بھائیوں مسلمانوں اور قوم کے نوجوانوں آپ لوگوں سے میں بالخصوص یہ ریکویسٹ اور یہ درخواست کر رہا ہوں اگر اس طرح کا کوئی بھی بے لگام کھوڑا یا کوئی کرائے کا ٹٹو یا کرائے کا انپڑ گواب دکھنے والا کوئی شیطان اگر آپ کے نبی کو برا بھلا کہے یا آپ کی شریعت کے طرف انجھے اٹھائے تو آپ کو اگر نہیں ہونا ہے آپ کو صبر کرنا ہے ویسا صبر کرنا ہے جیسے شہب عبی طالب میں اللہ کے نبی کو اپنے صحابہ کے ساتھ تین سال تک قید با مشقت کی زندگی گزارنی پڑی تھی تب بھی آپ نے تلواروں والا راستہ نہیں اپنایا آپ کے گلے میں پھندے ڈالے گئے آپ کو پریشان کیا گیا آپ کو تکلیف دی گئی اس کے باوجود بھی آپ نے ان تمام تکلیف تکالیف کو برداشت کیا آپ نے صبر کا دامن آپ نے تھامے رکھا بلال حبشی تڑپائے جاتے تھے اس کے باوجود بھی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو تلقین کی کہ صبر کرو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہتر معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا آج ہم بالکل بیائے نہیں تیرا سارا زندگی محمد الرسول اللہ کے مکہ والی جو ظلم و ستم اور مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے شاید چوبیس گھنٹے میں وہ لوگ چھ گھنٹے کسی نہ کسی صحابی پر بلکہ آپ یوں کہیں چودہ گھنٹے مستقل ظلم کسی نہ کسی شکل میں وہ روک کرتے تھے مگر ہمارے صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیغام کو اور ان کے مشن کو اپناتے اور کبھی بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھتے وہ اگر نہیں ہوتے تھے وہ کسی سے ہاتھا پائی پہ نہیں اترتے تھے آج آپ لوگوں کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ان میڈیا والے بھائیوں کے چینل کے مادیم سے بھی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے کندے پر بندوق رکھ کر کچھ لوگ بھارت میں گولی چلانا چاہتے ہیں بدنام آپ کو کرنا چاہتے ہیں آپ کو مہرہ بنانا چاہتے ہیں کبھی کوئی آپ کے قرآن سے آیات نکالنے کے لئے پیٹیشن داخل کرتا ہے تو کبھی کوئی پروفیٹ محمد الرسول اللہ کو پہلا جہادی بولتا ہے اور آج تو اس نے حد کر دی انہوں نے قرآن کریم کے لا اتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دول اللہ کی اتنی غلط تفسیر کی اتنا غلط معنی اور مطلب بیان کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ بھارت کے دھرتی پر ہندووں کا سب سے بڑا وناش ہندو مسلم بھائی بھائی اس جملے نے کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آج بھارت میں یہ جملہ صرف ہندو بولتا ہے مسلمان نہیں بولتا مسلمان کیسے بولے گا مسلمان اگر بولے گا تو ان کی شریعت کے طرف سے یہ حرام ہے کہ بھارت کے اندر ہندو مسلم بھائی بھائی ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں ان سے اسٹیز پر کھڑے ہو کر قوم کے درمیان میں نفرت پھیلانے کی بات نہ کیا جائے آپ ایسے لوگوں کو پہچانے بھارت کے اندر سب سے زیادہ اگر اس نعرے کو بلند کیا ہے بھارت میں ایشیا مہادیب میں ایشیا برنسغیر میں بانگلہ دیش شری لنکا افغانستان بھارت بھوٹان اور نیپال میں اس جملے کو سب سے زیادہ اگر کسی نے بولا ہے تو وہ بھارت کا مسلمان ہندو مسلم بھائی بھائی کیونکہ ہندو اور مسلم میں تشدد اور نفرت زیادہ پھیلائی جاتی ہے اور تیزی کے ساتھ نفرت پھیلتی اسی لئے اس جملے میں صرف ہندو کے ساتھ مسلمان کے ساتھ ہندو کو جوڑا گیا اور کسی ہندو بھائی کے ان گرووں کو میں کہنا چاہتا ہوں جو کتاب پڑھے بغیر گرو بن گئے جو اپنے شاستر کا شاستر کا اپنا وچارن کیے بغیر وہ گرو بن گئے کہ آپ اپنے خداوں کو خوش کرنے کے لئے اس طرح کی باتیں اور غلط تشریح مت کیا کرو کہ ہندو مسلم بھائی بھائی یہ مسلمان کا نعرہ نہیں یہ صرف ہندووں کا نعرہ کہ ان کو بدنام کرنا چاہتے ہو پرافیٹ محمد رسول اللہ کو کیا گناہ تھا ان کا انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ یا ایوہ الناز قولو لا ایرہا اللہ تفلہو اے لوگو اللہ کو ایک مان لو کامیاب ہو جاؤ گے یہی گناہ تھا ان کے سر پر پتھر مارے گئے ان کے سر سے خون نکالا گیا یہی گناہ تھا یا ایوہ الناز قولو لا الہ الا اللہ تفلہو کا نعرہ بلند کرتے رہے اگر یہ گناہ ہے تو ابھی ہولی کھیلی گئی پوچھو اس ہولی کی تاریخ میں برلات ایک لڑکا تھا جس نے اپنے اببا کے خلاف بغاوت شروع کی تھی ہرنکشف اس مہاراجہ ہرنکشف باپ ہے برلات بیٹا ہے اور ہرنکشف کہتا ہے اپنے باپ اپنے بیٹے سے اے پتر تم مجھے کیوں نہیں مانتا اپنا پرماتما جب سارے کعوبستی والے میرے قدموں میں جھگ جاتے ہیں تو تم اپنے عوم ہری عوم کمالہ کیوں جبتا ہے تم اپنے عوم نمو بھگوتے واسو دیوائے کمالہ کیوں جبتا ہے تم مجھے بھگوان کیوں نہیں مانتا تم میری پوجا کیوں نہیں کرتا تم میری پرستش کیوں نہیں کرتا پتا برلات کا جواب کیا تھا برلات نے کہا کہ اببا محترم آپ کو ہو کیریٹے ڈیو آپ کو کس نے پیدا کیا انہوں نے کہا کہ میں خود سے پیدا ہو کے آیا ہوں مجھے وردان دیا میرے برما نے مجھے وردان دیا میرے پرماتما نے مجھے کوئی نہیں مار سکتا برلات چھوٹا بچہ ایک معصوم سا سات آٹھ سال کا بچہ یہ ہولی جو منائی جاتی ہے آج کی تاریخ میں ہولی منائی گئی ہندو بھائیوں کو ہولی میں صرف رنگ ڈالنا یاد ہوتا آگ جلانا یاد ہوتا ہے آگ کیوں جلاتے ہیں چونکہ ہولی کا دہکا ہولی کا دہن کرتے ہیں ہولی کا دہن ہرن کشب کی بہن کا نام اور اس ہولی کو کیوں مناتے ہیں میں اس ہولی کے اندر بھی محمد الرسول اللہ نے جو مشن جاری کیا تھا جو مشن آپ نے جو تبلیغ کی تھی حضرت ابراہیم نے جو تبلیغ کی تھی حضرت نو نے جو تبلیغ کی تھی وہ تبلیغ آپ کے اس ہولی کے تہوار میں پایا جاتا ہے آپ دیکھ لو اٹھا کر